دوستو جیسے کی آپ نے پچھلے بھاگ میں دیکھا کہ کیسے بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے سرہند پر کبجہ کرنے کی تیاری کی سرہند پر کبجہ کرنے سے پہلے مانجھے کی سکھ اور ملیر کوٹلا کی فوج کے بیچ میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آج آپ کو وستار سے بتائیں گے مائی ستارہ سو دشت کی شروعات میں مانجھے سے دو ہزار کے قریب سکھ بندہ جی کا ساتھ دینے کے لیے کیرت پر صاحب پہنچ چکے تھے یہ وہ سکھ تھے جو دھرم کے لیے اپنی جان تک نیوچاور کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کیرت پر سے روپ نگر کے راستے چھت بنوڑ پہنچ کر انہوں نے بندہ سنگھ جی سے ملنا تھا اس کی خبر وجیر خان کو مل چکی تھی اس نے ملیر کوٹلا کے شیر محمد خان کو مانجھے کی طرف سے آ رہے سکھوں کو روکنے کے لیے حکم دیا شیر محمد خان اپنے ایک بھائی خیجر خان اور اپنے بھتیجے ولی خان اور محمد بکش کے ساتھ بہت بڑی فوج کو ساتھ لے کر روپڑ کی اور چل پڑا روپڑ کے نزدیک سطلوز دریہ کے کنارے بسے گاؤں بہلول پور میں سکھ فوج اور ملیر کوٹلا کی فوج کے بیچ میں بہت جبردست جنگ ہوئی اس سمیں ملیر کوٹلا کی فوج کی گنتی بہت زیادہ تھی اور اس کے پاس اتھیار بھی زیادہ تھے پرنتو سکھ تو اپنے گروہ کے نام پر اپنی جان ہاتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے پہلے دن ملیر کوٹلا کی فوج کا پلڑا بھاری رہا اندھیرہ ہونے پر لڑائی بند ہو چکی تھی رات کے سمیں ماجہ سے کچھ اور سکھ اس لڑائی میں آ کر شامل ہو گئے دوسرے دن صبح ہوتے ہی سکھوں نے ملیر کوٹلا کی فوج پر حملہ کر دیا دونوں فوجوں کے بیچ میں آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی تھی اس لڑائی کے دوران ایک گولی شیر محمد خان کے بھائی خجر خان کی چھاتی میں جا لگی اور وحب وحی پر ڈھیر ہو گیا اس کے مرنے کے پششات پتھان فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی فوج کو بھگتے ہوئے دیکھ شیر محمد خان نے ایک للکار ماری اس کے پششات کچھ وفادار سپاہی اور اس کے بھتیجے خجر خان کی لاش کو لینے کیلئے آگے بڑھے سکھوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا دونوں بھائی خان علی اور محمد بخش سکھوں کے اس حملے سے مارے گئے اور شیر محمد خان خود بھی جخمی ہو گیا اس کے پششات ساری پتھان فوج جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ید جیتنے کے بعد سکھوں نے جیکارے لگائے اور اس کے پششات چت بنور کی اور چر پڑے جب اس بات کی سوچنا بندہ سنگھ جی کو ملی وہ اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر ان سکھوں کے پاس پہنچ گئے اور گلے لگا کر ان کا سواغت کیا اس گھٹنا کے دوسرے دن سکھوں کے ایک اور دستے کی لڑائی وجیر خان کے دوارہ بھیجی گئی فوج سے رڑوہ گاؤں میں ہوئی سکھوں کا یہ دستہ بھی وجیر خان کی فوج کو ہرا کر چھت بنور بابا بندہ سنگھ بہادر جی کے پاس پہنچ گیا اس کے پششات سکھوں کا اگلا یدھ چپڑ چیری میں ہوا وجیر خان کو خیجر خان اور ان کے دونوں پتروں کے مرنے کی اور شیر محمد خان کے جخمی ہونے کی اور فوج ہارنے کی خبر پہنچی تب وہ بڑا دکھی ہوا پرنتو وجیر خان نے دلی اور لاہور سے اور فوج وہ ہتھیار مگوا لیے تھے اب وجیر خان کے پاس بہت سا اسلا گھوڑے اور ہاتھی بھی تھے اس کی فوج کی گنتی بھی بہت زیادہ تھی پرنتو وہ بندہ سنگھ جی کے دوارہ حملے کا انتجار نہیں کر سکتا تھا وہ چاہتا تھا کہ سکھوں پر اچانک حملہ کیا جائے اور وہاں بابا بندہ سنگھ بہدر جی سے سر ہند کے باہر ہی لڑنا چاہتا تھا وجیر خان نے اس کے ساتھ ہی ایک اور رن نیتی اپنائی اس نے سچا نند کے ایک بھتی جے گنڈا مل کو ایک ہزار ہندو فوجی دے کر بندہ سنگھ جی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے چھت بنوڑ کی اور روانہ کر دیا اور انہیں سمجھایا تھا کہ یدھ شروع ہوتے ہی یدھ میں سے بھاگ جانا اس سے سکھ فوج میں کھلبلی مجھ جائے گی اور وہاں گھبرا جائیں گے اس گھبراہٹ میں مارے جائیں گے یا پھر یدھ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب یہ سپاہی بندہ سنگھ جی کے پاس پہنچے تب سکھوں کو ان پر یقین نہیں آیا یہ کیسے وجیر خان کو دھوکہ دے کر سکھوں کے ساتھ آ کر مل گئے پرنتو بابا بندہ سنگھ بہدر جی نے ان پر بھروسہ نہیں کیا اس لئے انہوں نے ان ہندو سپاہیوں کو آگے کی کتار کی بجائے پیچھے کی کتار میں لگایا اب سبھی سکھ چپڑ چڑی کی سیما میں اکٹھے ہو گئے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی اس ستھان پر ایک بہت بڑا شپڑ اور نزدیک ہی کہیں ایک جھڑی رہی ہوگی بعد میں جس کا نام خراب ہو کر چپڑ چڑی بن گیا ہوگا بندہ سنگھ جی اور خالسہ فوج نے اس ستھان پر اکٹھے ہو کر سرہند پر حملے کی تیاری کر لی یہاں سے سرہند تقریباً بیس کلومیٹر دور تھا پرانتو اس سے پہلے کی سکھ فوج سرہند کی طرف روانہ ہوتی اسی سمیہ بندہ سنگھ جی کو سوچنا ملی کہ وجیر خان بھی ایک بڑی فوج لے کر ان کی طرف چل چکا ہے یہ سوچنا ملنے کے پشات بندہ سنگھ نے سکھ فوج کو چار حصوں میں بھانٹ دیا بندہ سنگھ جی کے پاس اس سمیہ چھے توپے تھی ان توپوں کی جیمہ داری مشہور توپچی بھائی شاہ باج کو دے دی گئی اور فوج کی کمان فتح سنگھ کرم سنگھ دھرم سنگھ اور علی سنگھ کو دے دی گئی اس کے پشات بابا بندہ سنگھ بہادر جی ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے اور سارے گھٹنا کرم پر نجر رکھنے لگے خافی خان کے مطابق سکھوں کی فوج کی گنتی تیس سے چالیس ہجار تھی پرانتو ان کے پاس ہاتھیار بہت اچھی قسم کے نہیں تھے ان کے پاس صرف تلوار نیجے تیر کمان اور کچھ بندوقیں تھی بارہ مئی ستارہ سو دس کی صبح وجیر خان کی فوج بھی ید کے میدان میں پہنچ گئی اس سمیں وجیر خان کی فوج کی گنتی ایک لاکھ کے قریب تھی وجیر خان کے پاس چھ ہزار گھر سوار آٹھ ہزار بندوق دھاری آٹھ ہزار گاجی جیہاند والے اور باقی پیدر فوجی تھے اس کی فوج میں سب سے آگے ہاتھی تھے مغل فوج یا علی یا علی کے نعرے لگا رہی تھی اس کے پچات سنگھوں نے بھی اکال اکال کے جائکارے لگانے شروع کر دیے ید شروع ہوتے ہی مغل فوج کے ہاتھی جیسے ہی سنگھوں کی توپوں کے دائرے میں آئے تب سنگھوں نے توپ کے گولے چلا کر انہیں وہاں سے کھدیڑنے کی کوشش کی وجیر خان کی فوج کے کچھ ہاتھی جخمی ہونے کے بعد پیچھے کی اور مڑ گئے اور اپنی ہی فوج کو جخمی کرتے ہوئے چلے گئے سکھوں کی توپوں کا جواب دینے کے لیے سرہند کی فوج نے بھی اپنے توپے چلانے شروع کر دی سکھ فوج جھاڑی کی طرف ہونے کے قرار درختوں کے پیچھے سے حملہ کر رہی تھی سکھ فوج نے سرہند کے توپچیوں کو مار ڈالا ان توپچیوں کے مرنے کے اپرانت توپوں کی گولہ باری بند ہو گئی اس کے پچات سکھوں نے سرہند کی فوج پر حملہ کر دیا اور مار کارٹ شروع کر دی سکھوں کو سرہند پر بہت زیادہ گصہ تھا اور وہے ان کے حاکموں کو سجا دینا چاہتے تھے اسی لیے وہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے یدی اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تب مغل اور پتھان سپاہی صرف پیسوں کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے جب سکھوں نے بہت زیادہ مار کارٹ شروع کر دی تب بھاڑے پر آئے ہوئے مغل سپاہیوں نے اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیا جہاد کے نام پر اکھٹھا ہو کر آئے مغل اور پتھان جنگ کے میدان کی رن نیتی کو نہ سمجھنے کے کارن زیادہ دیر تک سکھ فوج کے آگے ٹک نہ پائے ان میں سے کچھ تو مارے گئے اور باقی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اس سمیہ گنڈا مل جو سچانند کا بھتیجہ تھا وہے سکھوں کی جاسوسی کرنے کے لیے سکھ فوج میں شامل ہوا تھا وہے بھی اپنی فوج کو لے کر بھاگنے لگا اس کے بھاگنے کے پشات سکھ فوج میں ہڑ بڑا ہٹ مچ گئی یہ ساری گھٹنا دیکھنے کے بعد بابا بندہ سنگھ بہادر جی بھی پہاڑی کے نیچے اتر آئے اور خود جنگ کے میدان میں آ پہنچے بندہ سنگھ جی کو جنگ کے میدان میں دیکھ کر سکھ فوج کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہے نئے جوش کے ساتھ سرہند کی فوج پر ٹوٹ پڑے حملے کے پشات سرہند کی فوج پیچھے ہٹنے لگی فوج کو پیچھے ہٹتا دیکھ وجیر خان اور اس کا وجیر سچانند خود آگے والی کتار میں آ گئے اور اپنی فوج کو حوصلہ دینے لگے یود کے سمیے سب سے پہلا ٹکراؤ باج سنگھ اور سچانند کے بیچ میں ہوا باج سنگھ جب سچانند کی اور بڑھا سچانند ڈر کر پیچھے کی اور بھاگ گیا ڈر کر بھاگے ہوئے سچانند نے سرہند پہنچ کر ہی چین کی سانس لی اس کے پشات جب باج سنگھ اور فتح سنگھ کی نجر وجیر خان پر پڑی تب انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا کر اس کے ہاتھ ہی کو گھیر لیا اور یود کرنا شروع کر دیا اس یود میں وجیر خان مارا گیا وجیر خان کو مارنے کے پشات سکھوں کو ایک اور ظالم شیر محمد خان ملیر کوٹلا والا نجر آ گیا سکھوں نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا بھائی خواجہ علی بھی مارا گیا اس کے مرنے کے پشات ایک بھی مغل اور پٹھان سپاہی جنگ کے میدان میں نہیں رہا سب ہی اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ گئے اور اپنے ہتھیار بھی وہیں چھوڑ گئے یہ لڑائی بارہ مئی صبح سے دو پہر تک کچھ گھنٹے ہی چلی تھی آج ہم اپنا یہ بھاگ چپڑ چڑی کی لڑائی یہی پر سمارت کرنے والے ہیں بابا بندہ سنگھ بہادر دوارہ لڑے گئے یود کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اگلی جانکاری کے لیے جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے ایک اور احتیاسک جانکاری کے ساتھ